نحمده و نصلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا للعظیم پڑھیں الصلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ دیکھیں جو جا رہے ہیں ان کو جانے دیجئے پہلے ہم سے کہا گیا تھا کہ پرمیشن دو ڈھائی تک کا ہے گیارہ سے بارہ میرا بیان ہونا تھا اس کے بعد سید صاحب کا لیکن پھر اچانک میں کہا گیا کہ پرمیشن صرف بارہ ساڑھے بارہ تک کا ہے تو بہتر تھا کہ سید صاحب کا خطاب ہو جاتا تاکہ دور دراز سے آپ آئیں سید صاحب کو سننے تو سید صاحب کا بیان ہونا ضروری تھا تو اس لئے ہم نے وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے سید صاحب کا بیان کرا لیا اور میرا بیان کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن چونکہ سید صاحب کا حکم ہے تو اس لئے دو تین باتیں حرص کروں گا جو سننا چاہتے ہیں وہ دروش شریف میرے ساتھ پڑھیں جو نہیں سننے کے لئے تیار ہیں جن کا خود کا پرمیشن ختم ہو گیا جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو سننا چاہتے ہیں میرے ساتھ دروش شریف پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبیب اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا کریم ہم تمام حاضرین اور سامین کو دونوں جہاں کی عزت و برکتیں عطا فرمائے اس سال جتنے مسلمانوں نے دنیا بھر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک منایا ہے میرا کریم ان سب کو موت آنے سے پہلے ایک مرتبہ ماہِ رب العبال شریف کی بارہ تاریخ مدینے میں نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک منانے والوں میں شامل فرما میرے پیارے آقا لیس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر دیوانوں سید صاحب کے خطاب کے بعد اب آپ کے مائنڈ کو میں کہیں رائٹ لفت ڈیوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں بلکہ آپ نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یعنی سید صاحب قبلہ نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی میں چاہتا ہوں کہ اسی کو آخری میسج سمجھ کر آپ یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں اور اسی پیغام پر غور فکر کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں کہیں انشاءاللہ اچھا جن جن لوگوں نے اس سال حضور کے ملاد منایا ہے وہ ذرا کہیں سبحان اللہ میرے پیارے آقا لیس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں ہم جب حضور اکرم صلی اللہ وسلم کی ملاد پاک مناتے ہیں تو ہم میلاد کے طور پر کیا کرتے ہیں ہم ظاہرے کے لائٹے لگاتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں گلیاں سجاتے ہیں بازاروں کو دکانوں کو گھروں کو مساجد کو سجاتے ہیں جلوس میں اکلنے والی گاڑیوں کو سجاتے ہیں جن راستوں سے جلوس نکلے گا اس راستے کی صاف صفائے اس کی سجاوٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کرے کہنا سنی میلاد کیوں مناتا ہے تو سنی میلاد اس لئے مناتا ہے کیونکہ وہ حضور کی آمد پر خوش ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے بتائیے کریکٹ ہے نا اب میں آپ سے ایک ہی سوال پچھتا ہوں کہ کیا کبھی ہم نے سوچا ہم تو حضور اکرم صلی اللہ وسلم کے آنے سے خوش ہیں اس لئے ہم نے میلاد پاک کو منایا محفل سجائی جلسہ کیا جلوس کیا لائٹیں کی جنڈے لگائے نیاز تقسیم کی نارے لگائے چونکہ ہم حضور کی آمد سے خوش ہیں اس لئے ہم نے سارا کام کیا لیکن آپ مجھے بتائیں ہم سب ان سے خوش ہیں کبھی ہم نے سوچا وہ ہم سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں کبھی ہم نے سوچا وہ ہم سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں یاد رکھنا میرے پیارے آقا علی صلی اللہ وسلم کے پیار دیوانوں قیامت کے دن ہماری اور آپ کی نجات کا دار و مدار ہماری خوشی پر ہے ہی نہیں بلکہ ہماری اور آپ کی نجات کا دار و مدار حضور اکرم صلی اللہ وسلم کی خوشی پر ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ وسلم ہم لا خوش ہوں ہمارے خوش ہونے سے ہمیں آخرت میں کچھ بھی ملنا نہیں اور حضور اکرم صلی اللہ وسلم خوش ہو جائیں تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا اور میرے پیارے آقا کے پیاردوانوں میرے نبی کی خوشی کس بات میں ہے تو میرے نبی نے کوئی ایک حدیث شریف نہیں دکھا سکتا کہ میرے نبی نے کبھی کہیں فرمایا ہو کہ میری خوشی چائنہ کے بلم میں ہے میری خوشی بڑے بڑے جھنڈوں میں ہے میری خوشی جلسے کی بیڑ باڑ میں ہے میری خوشی چار پانچ گھنٹے نکلنے والے جلوس میں ہے میری خوشی چندوں میں ہے ڈیگوں میں ہے نیازوں میں ہے ناروں میں ہیں ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان رسم و رواج کے طور پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن میرے نبی نے جس چیز کو اپنی آنکھوں کی تھنڈک فرمایا ہے جسے اپنی خوشی کا سبب بتایا ہے ہم نے اس چیز کو کپکہ فرموش کر دیا آج معذرت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں سید صاحب قبلہ کی موجودگی میں ایک تلخ جملہ عرض کرنا چاہوں گا آج ہم سنیوں کے جلسوں کی پوزیشن یہ ہے کہ جلسوں میں آنے والی عوام اکثر عشاء پڑھ کر آتی نہیں ہے اور گھر جانے کے بعد فجر میں اٹھتی نہیں ہے کیا بتائیے یہ جو رسمی طور پر ہم نے سب کچھ کر لیا رسول اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے کیا دو سو روپے چندہ لکھا دینے سے جنت مل جائے گی کیا نادخواں پر پانس سو لٹا دینے سے جنت مل جائے گی میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیار دیوانوں میرے نبی نے جن سجدوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے اگر آپ زندگی پر رسم و رواج والے صرف زبانی جمع خرچ والے سننی بنے رہے اور عمل کے میدان میں نہ ادھرے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا آج جو گیارویں بارویں منانے والے ہیں ان کی آنے والی نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہم رہا میرے پیارے آقا کے پیار دیوانوں میں آندرہ پردیش کے کلاقے میں گیا میلادن نبی کا پروگرام تھا میں نے پوچھا کہ یہاں کتنی مسجدیں کہا بائیس مسجد ہیں میں نے کہا بائیس میں اپنی کتنی کا دوئی ہے دوئی ہے میں نے کہا شروع سے لے کر اب تک ہی اپنی دوئی ہے تو جو بوڑے تھے بزرگ تھے انہوں نے کہا نہیں کبھی بائیس پوری اپنی ہوا کرتی تھی کبھی بائیس اپنی پوری ہوا کرتی تھی آج صرف دوئی بچی ہے میں نے تقریر میں کہا کہ آپ کی بےہیسی دیکھ کر آپ کی قائلی سستی دیکھ کر اور نمازِ حشام میں مسجد میں جو لوگ آئے تھے انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ دس بیس سال کے بعد یہ دو بھی نہیں بچے گی اور آپ کی آنے والی جنریشن کو جمعہ کی دو رکعت پڑھنے کے لیے آپ کے گاؤں سے نکل کر بیس پچیس کلومیٹر دور جانا پڑے گا اور وہ کہیں کہ کیا کریں حضرت ہمارے یہاں کوئی سننی مسجد ہی نہیں ہے سننی مسجد ہی نہیں میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیردوانوں میں نے وہاں کہا تھا اور یہ یوپی والوں کے لیے بھی میری بات ہے ایک پیڑ کے لیے بھائی بھائی پر گولی چلا دیتا ہے ایک فٹ زمین کے لیے کھیت کھلیان کے لیے خاندانوں میں دشمن ہی ہو جاتی ہے آپ سوچیں کہ آپ کی اپنی زمین ایک بسہ ہو ایک بگا ہو ایک فٹ ہو اس پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا آپ مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں آپ کے کھیت کھلیان دکان مکان پر کوئی نظر اٹھائے تو دشمنی پر اتر آتے ہو اور ایک ایک کر کے اللہ کے باعث گھروں پر ظالم قبضہ کرتا رہا ایک ایک کر کے آپ کی موجودی میں بیس گرہات سے نکل گئے اللہ کے اور آپ کیسی غفلت کی نیند میں سوئے تھے یہی نبی کی محبت ہے یہی اللہ سے محبت ہے یہی مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے میرے پیارے آقا کے پیدوانو اگر واقعی ہم نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی کیامت پر خوشی مناتے ہیں تو آج کے بعد یہ ٹائے کر کے اٹھنا رسم و رواج والے سنی نہیں بنیں گے علم اور عمل والے سنی بنیں گے کہہ انشاءاللہ آج یہاں جلسہ ہے تو یہاں آگے نعرہ لگانے کل کہیں اور دو چار دن کلومیٹر آگے ہوگا وہاں پہت جائیں گے نعرہ لگانے لیکن فجر پڑنا نہیں عشاء پڑنا نہیں مغرب پڑنا نہیں میری قوم کی پوزیشن یہ ہے نبی کے میلاد کے جلوس میں تین تین چار چار گھنٹے پیدل چلیں گے جھنڈے اٹھا کر کندے میں درد پیدا ہو جائے گا پیدل چلکل کے پیر سوچ جائیں گے یہ سب کرنے کو تیار ہے لیکن اللہ کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں میرے پیارے آقا کے پیدوانو سید صاحب سے اگر واقعی آپ کو محبت ہے جتنے محبت کرتے ہیں کہیں الحمدللہ تو محبت دھکتا مارنے میں نہیں ہے محبت ہاتھ پکڑ کے کھیچنے میں نہیں ہے اگر واقعی آپ نبی اور آل نبی سے محبت کرتے ہیں تو دھکتے مکی چومنے چاٹنے میں محبت نہیں ہے انہوں نے ممبر رسول سے اپنے نانا کی محبت کی جو بات کی ہے اور اپنے نانا کی محبت کا جو جام آپ تک پلایا پہنچایا ہے آپ زندگی پر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک آخری بات ترس کرو دو ڈھائی منٹ میں اجازت ہے آپ کی خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اکثر جگہوں پر یہ روایت بیان کرتا ہوں تھا کہ شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چھت سات سال کا بچہ تھا مجھے وہ مائی اب بھی یاد دیا میں نے دیکھا ایک مائی نماز پڑھ رہی تھی بوڑی عورت اور فرماتے میں دیکھ کر حیران مائی نماز پڑھ رہی ہے اور حالتیں نماز میں اس کے پاؤں میں ایک بچو ڈنک مار رہا فرماتے میں کبھی بچو کے ڈنک کو دیکھتا کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا اب بچو کا ڈنک بمبئی والے بھلے نہ سمجھ سکے یوپی والے تو جانتے ہیں میں بچو کے ڈنک کی تکلیف کیا ہوتی ہے ایسا لگتا ہے چنگاری رگوں کو چھیڑتی ہوئی جسم کے اندر بڑھتی جا رہی ہے آپ فرماتے ہیں ایک دو بار نہیں بچو نے سات بار ڈنک مارا میں کبھی بچو کے ڈنک کو دیکھتا کبھی مائی کے چہرے کو دیکھتا لیکن مائی خشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے نہ چہرے پر کوئی درد ہے نہ تکلیف ہے نہ پریشانی کہتے جب مائی نے سلام پیرا میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور سلام کر کے کہا مائی تو نماز پڑھ رہی تھی تیرے پاؤں میں ایک بچو ڈنک مار رہا تھا کیا تجھے درد نہ ہوا کیا تجھے تکلیف نہ ہوئی اب اس مائی کے جو جملے تھے اگر یہ جملے آپ تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا اللہ نے آپ کا آنا قبول فرما لیا ہے اس مائی نے کیا کہا تھا مائی نے کہا جنین جس کی آنکھوں کے سامنے آخرت کی تکلیفیں ہونا اس کے لیے دنیا کی تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں اے جنید میں آخرت کی تکلیف کو دور کرنے میں لگی تھی میرے رب نے مجھ کو دنیا کی تکلیف سے بچا لیا ہے اے مسلمانوں تم کما کما کے بھی دنیا کی تکلیف میں مبتلا ہو اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا پھر بھی اولاد نافرمان نکل گئی اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کیا لیکن پھر بھی بیوی صحیح طور پر آپ کا حق ادا نہیں کرتی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا پھر بھی بھائی بہن سے بنکی نہیں ہے آخر وجہ کیا ہے میرے پیارے آقا لیس صلیم کے پیدوانو دنیا کی تکلیفوں نے ہمیں اس لیے آ کر گھیر رکھا ہے کیونکہ ہم نے آخرت کی تکالیف کو فراموش کر دیا ہے نہ کبھی ہمیں قبر کا قیال آتا ہے نہ کبھی میشر کا قیال آتا ہے نہ کبھی قیامت کا قیال آتا ہے نہ کبھی جہنم کا قیال آتا ہے آپ بتائیں کیا کبھی ہم نے سوچا کہ میدان قیامت میں ہمارا کیا بنے گا جب سورة سوا نیزے پر ہوگا زمین تامبے کی ہوگی اس وقت نام عمال دائنے ہاتھوں میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا فرشتے جنت میں داخل کریں گے یا مو کے بل گسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے قبر کو جو ہے قبر کو کیڑے مکوڑوں کا گھر بنا دیا جائے گا یا جنت کے بعد میں تبدیل کر دیا جائے گا کیا کبھی ہمیں بیٹے بیٹے یہ خیال آتا ہے ارے میرے نبی نے ماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا اے عائشہ جو دن اور رات میں ستر مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتا ہے جو ستر مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا کرتا ہے آپ سوچیں ستر بار موت کو یاد کریں چوبیس گھنٹے میں تو اللہ شہادت کا مقام عطا کرے ہمیں تو ستر دن میں بھی شاید ایک بار موت کا خیال نہیں آتا ہوگا قبر کے بارے میں کون سوچے میشر کے بارے میں کون سوچے نوٹ گننے سے فرصت نہیں ہے دکانداری اور دنیا داری سے فرصت نہیں ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں ایک ہوتا ہے جشنے ملاد النبی اور ایک ہوتا ہے مقصد ملاد النبی جشنے ملاد النبی ہم صدیوں سے منا رہی ہیں لیکن مقصد ملاد النبی کو ہم نے فراموش کر دیا نبی کی آمد کا مقصد کیا پی میرے آقا تشریف کیوں لائے اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو زندگیاں بدل جائیں گے انشاءاللہ اخلاق بدل جائیں گے کردار بدل جائیں گے سوچ اور فکر بدل جائے گی لائف سٹائل بدل جائے گی زندگی کے شب و روز و معاملات بدل جائیں گے آج اس مقدس محفل سے اٹھیں تو جیسے آئے تھے نا ویسے ہی پلٹ کر نہیں جانا بلکہ جس نبی کی آمد کی خوشی منائے نے آئے تھے اسی نبی کو گواہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جانا ہے کہا انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر جانے کے بعد عشاء نہیں پڑی ہے تو سونے سے پہلے پڑھیں گے ابھی وقت ختم نہیں ہوا لوگ سمجھتے بارہ بج گئے تو ٹائم ختم ہو گیا پتہ نہیں کہاں سے لے کر آگئے اپنی طرف سے آسانی کے لیے میرے پیارے آقا کہ پیدوانو عشاء نہیں پڑی تو پڑھ کر سونا ہے کہ انشاءاللہ سوتے سوتے رات کے دو ڈھائی تین بج جائیں لیکن پھر بھی فجر میں اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم مسلسل سفر میں ہوتے ہیں اور سفر کا پلان بھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز قضا نہ ہو سمجھے اس کی وجہ کیا ہے جن کا پیغام سنانے جا رہی ہیں انہیں کی نافرمانی کریں گے کیا وہ راضی ہوں گے کیا وہ خوش ہوں گے تو اپنے آپ کو یہاں سے بدل کر جائیں گے انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیار دیوانوں انشاءاللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا اجتماع شکور آباد کی سرزمین پر تین نویمبر کو ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس اجتماع میں اولادِ غوثِ عظم سید عمیل القادری صاحب قبلہ بھی ہوں گے اور یہ فقیر بھی وہاں پر موجود ہوگا آپ تمام سے گزاری شہر کے تین نویمبر اتوار کا دن ہے شکور آباد نوٹ کر لیں اور آپ ضرور بھی ضرور اس اجتماع میں تشریف لانے کی کوشش کریں آج میں نے سرسری طور پر آپ کے درمیان اعلان کر دیا آپ کو انشاءاللہ پوسٹرز وغیرہ نظر آ جائیں گے آپ کے یہاں جمعہ میں اعلانات کے پرچے بھی آ جائیں گے مکمل پتہ بھی مل جائے گا آپ ضرور شرکت کی کوشش کریں اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ لَا عَلَيْنَا اَلَا الْبَلَاغ بیجے سب ان کی شوقت لا کو سلام مصطفیٰ جانی رحمت لا کو سلام مجھ سے خدمات کے قدر سیکھئے ہاں رضا مجھ سے خدمات ہاں رضا مصطفیٰ جانی رحمت لا کو سلام شمائیں بز میں ہدایت لا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیم سلام علیکہ سلام علیکہ حمدللہ رب العالمین حمدللہ حمدن کثیرن کثیرہ سبحان اللہ وکرت واصلہ اللہم صلی وصلی وزید وبارک اللہ سیدنا ومولانا محمد والے سیدنا مولانا محمد صلاةً تنجینا بہا من جمع الاخوال والافات وتقدیلنا بہا جميع الحاجات وتقدیلنا بہا جميع الحاجات وتطنہلنا بہا من جميع السیئات وترفعنا بہا اندکا على دراجات وتبلغنا بہا اکسل غایات من جميع الخیرات في الحياة وباد الممات انکا على كل شيء قدر اللہم یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنتا وقینا عذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس محفل کو قبول فرمالے ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے ماں باپ کی بے عساب مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے یا اللہ تو جیسا چاہتا ہے تیرے محبوب کا ویسا عشق ہمارے دلوں میں عطا کر دے ہمیں اور ہماری نسلوں کے خون کے قطرے قطرے میں عشق رسول عطا فرما محبت رسول عطا فرما ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں دھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو یا اللہ سنت و شریعت کا پابن بنا دے نمازوں کی توفیق عطا فرما دے بیماروں کو شفاہ عطا کر دے مقنوزوں کو بار قرض سے نجات عطا کر دے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے اس محفل کے نقاب میں جن بھائیوں نے بہنوں نے حصہ لیا بالخصوص یہ جو کمیٹی ہے عاشقانِ عالی حضرت کمیٹی کے تمام کارکنان کو نوجوانوں کو تیری شان کے لائق بہتر صلح بہتر جزا عطا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کہ برق اول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعب تم رت کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ وملائکتہو یسلون عالم نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مادلی مجودی والکرم وعالی وصحبی صلاة و السلامن علیکہ یا جد الحسن والحسین سبحان ربکا رب العزدی اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ